بارگاہِ الٰہی میں شدتِ اسرار کے ساتھ طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے یا اللہ الذی لا يخفا علیہ شيء فی الارض ولا فی السماء وکیف يخفا علیک یا الہی ما انت خلقتا وکیف لا تحصی ما انت صنعتا او كیف يغیب عنك ما انت تدبر او كیف يستطيع ان يهرب منك من لا حیات له الا برزقك او كیف ينجو منك من لا مذهب له فی غیر ملک اے وہ اللہ جس پر زمین و آسمان کی کوئی شئے مخفی نہیں ہے اور کوئی چیز مخفی ہو بھی کس طرح سکتی ہے جبکہ تُو نے ہی بیدا کیا ہے اور تُو اس کا شمار کس طرح نہیں کر سکتا ہے جسے تُو نے ہی بنایا ہے اور وہ تُجھ سے کس طرح غائب ہو سکتی ہے جس کی تدبیر تُو ہی کر رہا ہے اور وہ تُجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے جو تیرے رزق کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے اور وہ تُجھ سے کس طرح بچ سکتا ہے جس کا کوئی راستہ تیرے ملک کے علاوہ نہیں ہے سبحانکہ اخشا خلقکہ لکہ اعلمهم بک واخضعهم لکہ اعملهم بطاعتک واہونهم عليک من انت ترزقه وهو يعبد غیرک سبحانکہ لا ينقص سلطانك من اشرك بک وکذبا رسلاك وليس يستطيع من كره قضائك أن يرد أمرک ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك وَلَا يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ غَيْرَاكَ وَلَا يُعَمَّرُ فِي الدُّنْيَا مَنْ كَرِهَ لِقَاءَكَ تُو پاک پاکیسا ہے تجھ سے سب سے زیادہ وہی ڈرتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پہچانتا ہے اور تیرے سامنے سب سے زیادہ وہی جھکتا ہے جو سب سے زیادہ تیری اطاعت کرتا ہے اور تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پست وہی ہے جس کو تُو روزی دیتا ہے اور وہ تیرے غیر کی پرستش کرتا ہے تُو پاک بے نیاز ہے تیرا شریک ٹھہرانے والا اور تیرے رسولوں کو جھٹلانے والا تیری سلطنت کو کمزور نہیں کر سکتا ہے اور تیرے فیصلے کو ناخشکوار سمجھنے والا تیرے عمر کا انکار نہیں کر سکتا ہے اور تیری قدرت کا جھٹلانے والا بھی تجھ سے بچ نہیں سکتا ہے اور تیرے غیر کی پرستش کرنے والا بھی تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا ہے اور تیری ملاقات کو ناپسند کرنے والا بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے سبحانکا ما اعظم شأنك واقهر سلطاناك واشد قوتك وانفذ امرائك سبحانکا قضیت سبحانکا قوتا ہے سبحانکا قوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا آرَتْ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَأَتْ تُو پاک و بے نیاز ہے تیری شان کس قدر عظیم اور تیری سلطنت کس قدر مستح کم ہے تیری قدرت کس قدر شدید اور تیرا حکم کس قدر نافذ ہے تُو پاک و بے نیاز ہے تُو نے تمام مخلوقات کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا ہے چاہے وہ توحید پرست ہو یا کافر سب موت کا مزا چکھنے والے ہیں اور سب تیری طرف آنے والے ہیں تُو بابرکت اور بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تُو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے آمنتو بکا وصدقتو رسلات وقبلتو کتابات وکفرت بکل معمود غیرک وبرئتو ممن عبد سواک اللہمہ انی اصبح وامسی مستقلا لعملی معترفا بذنبی مقرآ بخطايا انا بإسرافی علا نفسی ذلی عملی اہلکنی وہوای اردانی وشہواتی حرمتنی میں تجھ پر ایمان لائیا میں نے تیرے رسولوں کی تصدیق کی تیری کتاب کو قبول کیا اور تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کر دیا اور تیرے علاوہ کسی کی بھی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں خدایا میں نے اس عالم میں صبح و شام کی ہے کہ اپنے عمل کو قلیل تصور کرتا ہوں اپنے گناہوں کا مطرف ہوں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں میں اپنے نفس پر ظلم کی بنا پر زلیل ہوں کہ میرے عمل نے مجھے تباہ کر دیا ہے شہوتوں نے مجھے ہر شہ سے محروم کر دیا ہے فَأَسْأَلُكَا يَا مَعُلَائِ سُؤَالَ مَن نَفْسُهُ سُؤَالَ مَن قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَالِ وَفَتَنَهُ الْهَوَا وَاسْتَبْكَلَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا وَأَضَلَّهُ الْأَجَالِ سُؤَالَ مَن استكثر ذنوبا وَاَعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِ لہٰذا میرے مولا میرا سوال اس شخص کا سوال ہے جس کا نفس لمبی امیدوں کی بنا پر بلکل غافل ہے اور اس کا بدن رگوں کے ساکن ہونے کی بنا پر غفلت میں پڑا ہے دل نعمت کی فراوانی کے باعث وارفتا ہو گیا ہے فکر انجام کار کے بھارے میں بہت قلیل ہے میرا سوال اس شخص جیسا ہے جس پر امیدوں کا غلبہ ہو گیا ہو اور خواہشات نے اسے بہکا دیا ہو دنیا اس پر مسلط ہو گئی ہے اور اجل اس کے سر پر سایا فگن ہے میرا سوال اس شخص کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور اپنی خطاؤں کا اطراف کرتا ہو سوال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك ولا ملجأ له منك إلا إليک إلهی اسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلا ولا يتغير ولا يحول ولا يفن یہ اس شخص کا سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی رب اور تیرے سوا کوئی ولی نہیں ہے تجھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور تیرے اس حق کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں جو تمام مخلوقات پر واجب ہے اور اس عظیم نام کے باستے سے سوال کر رہا ہوں جس کی تسبیح کا تو نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے اور تیری ذات کریم کے جلال کے باستے سے یہ دعا مانگ رہا ہوں جو نہ کونہ ہونے والا ہے نہ بدلنے والا ہے نہ متغیر ہونے والا ہے اور نہ فنہ ہونے والا ہے انت صلی علی محمد وآل محمد وان تغنینی عن كل شيء بعبادتک وان تسلی نفسی عن الدنيا بمخافتک وان تثنینی بالکثیر من کرامتک برحمتک فایلیک افر ومنک اخاف وبکا استغیف وإياک ارجو ولك ادعو وإليک ألجا وبکا اثق وإياک استعین وَبِكَ أُؤْمِن وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّن وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَبِكَ أَتَّكِن میرے سوال یہ ہے کہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت کے طفیل ہر شئے سے بے نیاز بنا دے اور میرے نفس کو اپنے خوف کے ذریعے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے اور مجھے اپنی رحمت کے سہرے کثیر کرامتوں کے ساتھ واپس کر کہ میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اور تجھ ہی سے خوف زدہ ہوں تجھ ہی سے فریاد کر رہا ہوں اور تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اور تیری ہی پناہ چاہتا ہوں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں تجھ ہی پر ایمان لائیا ہوں اور تجھ ہی پر اعتماد رکھتا ہوں اور تیرے ہی جود و کرم پر بھروسہ کرتا ہوں